بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اتنا کہہ رہا ہے کہ ہر عالم اس کو پوری طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں کر پاتا ہے اس سوال کے جواب عالم لوگ الحمدللہ دیتے ہیں لیکن پوری طرح سے شخص سیٹسفائیڈ ان جوابوں سے نہیں ہو پاتا اس سوال میرے بھائی ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کونسی شہ تھی کونسی ایسی مخلوقات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رہا تھا تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کافی لوگ اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جننات کو تخلیق کیا اب کتنے سال پہلے تخلیق ہوئی وہ سب انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پورا ہسٹری بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا کیا کیا جنگ ہوئی تھی اس دور میں بھی پریشتوں کی فوج دوسرے آسمان سے زمین کے پرمائی ویڈیو کو اینڈ تک آپ لوگ دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا آج کی ویڈیو تین سے چار پارٹ میں بنے گی انشاءاللہ ایک سیکمنس لگ رہے گا دوسرے سیکمنس لگ ایسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد کیا ہوا پھر شیطان ابلیس کا جو انٹریفیرنس ہوا چیز کے اندر میں قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ابلیس نے ازازیل اس کا نام ہے حقیقت میں اصلی نام ابلیس کا ازازیل ہے اس نے کیا چیز کری کیسے بہکایا میں وہ سب چیزیں انشاءاللہ پارٹ وائز میں انشاءاللہ بتا ہوا تو ویڈیوز کو پورا دیکھنا اور بہت ہی اچھی انفرمنٹیو ویڈیوز ہونے والی ہے اور کمنٹ کر کے آپ کے تاثرات بھی بتانا اور لائک ضرور کرنا کبھی لائک کریں گے آپ انٹریک کریں گے ویڈیوز کے ساتھ تو یوٹیوب ہمارے چینل کو اور آگے پرموٹ کرے گا بس اور کچھ کہنے میں جامان آپ سے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں عرد آدم علیہ السلام سے تقریباً چالیس زار سال پہلے ایک جن تھا جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا جو پہلا جن اس جن کا نام تھا ابو الجن ابو الجن اس جن کا نام تھا اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک فیمل جن کو اللہ تعالی نے پیدا کیا جس کا نام مار جائے ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور ان دونوں سے کافی اولادیں ان لوگوں کو ہوئیں ہوتکائی سمجھ لیئے ستر ہزار جب ان کی اولادیں ہو گئیں تھیں تب اللہ تعالی نے ان کے اوپر میں ایک شریعت لاغو کری تھی کہ ان کو اس طریقے سے چلنا ہے تو شادی ہوئی تھی ان دونوں کی اس وقت تو مار جن تو ابو الجن جو تھا اس کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تھا تو اس نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہ سکے لیکن ہم سب کو دیکھ سکے اور ایک دو اس نے یہ مانگی تھی کہ جب ہماری موت ہو تو ہم بڑے نہ ہوں کبھی بڑا پہ میں آخر کے ہماری موت نہ ہو تو جن کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے جوانی میں ہوتی ہے کہ پہلے وہ بچپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑا نہ ہو کر کے واپس سے ان کا جو عمر ہے بچپنی کی طرف آجاتی ہے اور ان کی عمر آپ کو معلومی ہزاروں سال تک ہوتی ہے تو یہ دعا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول فرمائی اس کے بعد زمین کے اوپر میں ان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کی یہ نسل بڑی تو ظاہر سے بات ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوچنے سوچنے کی صلیت دیتی صحیح غلط فیصلہ لینے کی صلیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی جو انسانوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی اس کے بعد جب ابو علجن کی نسل پیدا ہوئی تو سرکشی میں پڑی ظلم و ستم بڑھائے آپس میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اتنا ہوا دمیہ کے اندر میں قتل ہوگا رہا تو ان لوگوں نے آپ کی مچار رکھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک یوسف جن نام سے ایک نبی قوم جنات کو بھی بجھایا ہے مطلب سمجھ لیے کافی نبی جناتوں کے بھی اترے ہیں ان کی قوم کے اوپر میں حادم اللہ اسلام کی تخلیق سے پہل تو جب وہ حضرت یوسف جن کو اللہ تعالیٰ نے نبو عزتہ فرمائی اور وہ بادشاہ بھی تھے اس دور کے ان جو جنات تھے ان کے اوپر میں ان کی بادشاہ تحکومت بھی تھی ان کو اپنے نبو عزتہ فرمائی سب جناتوں کو آپ نے بے شک رائے حق کا راستہ دکھایا اللہ کے نبی جو کرتے ہیں لیکن ان سرکش جناتوں نے بدبخت جناتوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا اس کے بعد آٹھ سو سال تک کئی نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے ان کی ہدایت کے لئے لیکن ان تمام جناتوں نے ان تمام نبیوں کو قتل کر دیا تقریباً آٹھ سو نبیوں کا ذکر آتا ہے روایتوں میں آٹھ سو جن نبی اللہ تعالیٰ نے قوم جن کو بھیجائے تھے لیکن ان تمام لوگوں نے ان تمام جناتوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہسپان سے پریشتوں کی فوج بجائی اور اس فوج کا لیڈر تھا عزازیل جس کا دوسرا نام ہے ابلیس اب یہاں پر میں ایک کہانی اور شروع تھی کہ ابلیس کو کتنے بلندرجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے یہی غور سے سننا ہو چار ہزار جن پر میں اس کی بادشاعت حکومت تھی اور اس فوج جو فوج دوسرے آسمان سے زمین کے پر میں آئے تھی ان سرکشت جناتوں کو ختم کرنے کے لیے اس فوج کا لیڈر عزازیل تھا پھر جناتوں کو قتل کریا گیا ان کو غاروں میں سمندر میں وہاں پر میں غرق کر دیا گیا چھپنے کو چھپ کے رہنے کو مجبور کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جناتوں کو اس کے بعد میں زمین کے پر میں حکومت دی آسمانوں کے پر میں حکومت دی ہواوں کے حکومت دی زمین پہ رہتے تھے وہ ہواوں پہ رہتے تھے اور آسمانوں میں بھی رہتے تھے اتنا اللہ تعالیٰ نے جناتوں کے پر میں اپنا کرم کیا پھر ابلیس نے جب یہ سب کر لیا جنگ جیت لی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابلیس نے دعا مانگی کہ مجھ کو آپ زمین کے پر میں رہنے دو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کو زمین کے اوپر میں بادشت عطا فرمائے گا اس کے بعد وہ زمین کے اوپر میں بادشت ہوئی کئی قبیلیں اس دور میں جناتوں کے قبیلوں نے اس کی اطاعت کی اس کی بیعت کی اور کئی قبیلوں نے اس کی مخالفت کی نا فرمائنے کی اس دور میں پھر یہاں پر میں اب آپ سوچ لو ایک کہانی صورتحال میں نے آپ کو بتائی کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے جناتوں کو تخلق کیا اور ایک شورٹ یہ سٹری کافی بڑی ہے یہ سٹوری بہت بڑی ہے تو میں نے اگرم شورٹ سے شورٹ کر کے آپ کو بتانا چاہا تو جیسے میں آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات اس دنیا میں اس زمین کے اوپر میں کہتے تھے اس زمین کی بات کر رہا ہوں یہ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لفظ ارد کا استعمال کیا ہے ارد کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے ارد مطلب تیریشل پلین جو بیسو ٹائن جو زمین فزیکلی ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹچ کر کے فیل کرتے ہیں اس چیز کو ارد کہا گیا ہے اب ایسی ارد پوری یونیورس میں پوری کائنات میں بے شمار اللہ تعالیٰ نے کھلا رہی ہے ان ارد کے اوپر میں ذکر ہے اس کے اوپر میں بھی میں نے کافی ویڈیوز بنا رکھی ہیں پلی لیسٹ آپ دیکھ لینا یہاں پر میں پلی لیسٹ ہے اور یہاں پر میں ایک ویڈیو ہے اس کا پولو کرنا ابھی میں انشاءاللہ کہانی کا دوسرا پارٹ ہے آدم الاسلامی تخلیقی وہ بتاؤں ہوں آپ کو پہلا پارٹ ابھی یہاں پہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ پارٹ ٹو میں آپ سے کریں گا دعا میں یاد رکھو دوبارہ جلسیہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ